موسیقی کہ ہم غور کریں کہ خود میں کتنا بگڑا ہوا ہوں خود میرے حالات کتنے خراب ہیں خود میرا طریقہ کتنا غلط ہے اصلاح کی میں تبلیغ کر رہا ہوں اچھا بننے کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں تو میں پہلے خود اچھا بگڑا ہوں کہ ایمان والو تم اپنی فکر کرو اپنے آپ کو سدھارنے کی اپنے آپ کو اچھا بنانے کی اور اپنے اصلاح کرنے کی ہمارے اس پروگرام کے جن قرر ہیں وہ ہے شیخ فیض الرحمن ندوی شیخ فیض الرحمن ندوی ہندوستان کے مشہور و معروف ادارے ندوت العلماء لکھنوو سے فارغ ہیں آپ نہ یہ کی صرف عالم ہیں بلکہ آپ ایک حافظ بھی ہیں ندوی صاحب آپ کے ادارے آئی آئی ایس کے قدیم ترین اسادزہ میں سے ایک ہیں آپ کے پاس نہ صرف یہ کی تدریس کا لمبا تجربہ ہے بلکہ میدان خطابت میں بھی آپ لمبی مہارت رکھتے ہیں شیخ کا انداز عالمانہ مگر عام فہم ہے لب و لہجہ انتہائی شگفتہ اور مسحور کن ہے انہی کلمات کے ساتھ میں شیخ فیض الرحمن ندوی صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع اپنی اصلاح آپ پر روشنی ڈالیں شیخ فیض الرحمن ندوی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا عليكم انفسكم لا يذركم من ضل اذا اہتديتم الى اللہ مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو الاقضة من لسانی يفقه قولی خواتین و حضرات آج کی اس نششت میں آپ تمام آنے والے حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری تقریر کا عنوان ہے اپنی اصلاح آپ خواتین و حضرات آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک سو پانچ ہے یا ایہا الذین آمنوا عليكم انفسكم لا اے ذرکم من ضل اذا اہتڑیتم اے ایمان والو تم اپنی خبر لو تم اپنے آپ کی خبر لو کسی شخص کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم سیدھے راستے پر ہو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو یہ ایک ایسی آیت ہے جب ہم اس کے معانی اور مطالب پر غور کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ آیت ایک چوکا دینے والی آیت ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ایک بہت بڑی بیماری کے طرف اشارہ بھی کیا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ آیت ہماری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ کون انسان کی نفسیات اس کے مزاج اور اس کی بیماری کو جان سکتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس آیت کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے جو آج کل ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے میں وہ سوال ارض کر دیتا ہوں اس کے بعد اس آیت کا مطلب اچھی طرح سمجھ ماں سکے گا آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح حال اصلاح معاشرہ کے نام سے نہ جانے کتنی تنظیمیں کتنی پارٹیاں کتنے افراد کتنی جمعاتیں کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور سب کا مقصد ظاہری طور پر یہ ہے کہ سماد میں فیلی ہوئی برائیوں کو دور کیا جائے سوسائٹی کو سیدھے راستے پر لائے جائے اور انسان کو انسان بنانے کے فکر کی جائے اسی طرح سے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور جو افراد اس کام میں لگے ہوئے ہیں اگر ان کو گنا جائے ان کو شمار کیا جائے تو ان کی تعدہ ہزاروں نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہوگی لیکن دوسری طرف اگر ہم سوسائٹی کی عام حالت کو بازاروں میں نکل کر دیکھیں دفتروں اور آفیسوں میں جا کر دیکھیں اور جیتی جاتی زندگی کو ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو ایسا لگتا ہے سماج کو اور سوسائٹی کو صدھارنے کی ساری کوششیں ایک طرف سماج پر اس اسلاح اور صدھار کا کوئی اثر نظر نہیں آتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سماج اسی غلط راستے پر جا رہا ہے جس راستے پر پہلے جا رہا تھا اگر ترقی ہو رہی ہے تو برائی میں ہو رہی ہے اچھائی میں نہیں ہو رہی ہے تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ ساری کوششیں جو ساری تنظیمیں اور جماعتیں اور افراد اور پارٹیاں کر رہی ہیں سماج کو صدھارنے کی یہ ناکام نظر کیوں آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور یہ وہ آیت ہے جو اکثر و بیشتر ہماری نگاہوں سے اوجل لیتی ہے اس کے معنی بھی معلوم نہیں مطلب بھی سامنے نہیں رہتا اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو اپنی اصلاح کی فکر کرو اپنی صدھار کی فکر کرو اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر کرو بے شک گمراہوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم سیدھے راستے پر جمع رہے تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو ہمارے سوال کا جواب اس طرح سے ہے یہ ساری کوششیں جو ناکام نظر آتی ہیں اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شخص یا جو تنظیم یا جو جماعت اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑی ہوتی ہے یا جو شخص اصلاح کے نام سے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اپنے آپ سے اصلاح کرے اصلاح کی شروعات دوسرا شخص اپنے آپ سے کرے یہ خود دوسروں کو اصلاح کے لئے بلا رہا ہے دوسروں کو اچھا بنانے کی دعوت دے رہا ہے اصلاح کی تبلیغ کر رہا ہے لیکن خود اپنے آپ سے اپنے حالات میں چینجنگ لانے سے اپنے آپ کو بدلنے سے بے خبر ہوتا ہے اصل وجہ یہی ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اصلاح کی میں دعوت دے رہا ہوں اصلاح کی میں تبلیغ کر رہا ہوں اچھا بننے کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں تمہیں پہلے خود اچھا بنو باہما ذوق آگئی حائرِ پستیِ بشر سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر ساری دنیا کی خبر لے رہا ہے ساری دنیا کو اچھا بنانے کی فکر کر رہا ہے لیکن اپنی دنیا سے بے خبر ہے آج ہم اپنے گریبان میں موہ ڈال کر دیکھ لیں کہ مختلف مجلسوں میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سماج کی برائیوں کا مزے لے لے کر تذکرہ کرتے ہیں سماج تو ہمارا خراب ہو گیا ہے معاشرہ تو بہت زیادہ بگڑ گیا ہے فلا کو میں نے دیکھا کہ وہ یوں کر رہا تھا لوگ تو یوں کر رہے تھے لیکن افسوس اس بات کی ہوتی ہے کہ کبھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم غور کریں کہ خود میں کتنا بگڑا ہوا ہوں خود میرے حالات کتنے خراب ہیں خود میرا طریقہ کتنا غلط ہے اس طرف دھیان نہیں جاتا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی جب حال پہ اپنے نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا اپنی اصلاح کی طرف دھیان نہیں توجہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی ہے صحیح مسلم کتاب البری و السلح کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اذا قال الرجل حلق الناس فہو اہلقهم کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی ساری دنیا حلاق ہو گئی سارے لوگ برباد ہو گئی تو سب سے زیادہ حلاق و برباد وہ شخص ہے جو یہ جملہ کہہ رہا ہے اگر اس کو لوگوں کی تباہی کی فکر ہوتی اگر اس کو لوگوں کی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھتا اپنے حالات کو صدھارتا اپنے آپ کو بدلتا اپنی اصلاح کرتا کہ مثال کے دور پر ایک شخص کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسروں کی چھیکوں کی پرواہ نہیں کرے گا کہ دوسرے کو چھیک آ رہی ہے یا نزلہ ہو رہا ہے اللہ نہ کرے اگر میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو جائے تو مجھے اپنے درد کی فکر ہوگی اپنی جان کی فکر ہوگی اپنی تکلیف کو مٹانے کی فکر ہوگی دوسروں کی بیماری اور دوسرے کی تکلیف کی طرف میرا دھیان بھی نہیں جائے گا بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے ایک انسان کو معمولی تکلیف ہے اور سامنے والے کو اس سے زیادہ تکلیف ہے لیکن سامنے والے کی تکلیف کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا اپنی تکلیف کا خیال دل میں اتنا چھایا ہوا ہوتا اور ذہن میں کہ دوسرے کی بڑی ہوئی تکلیف کو انسان محسوس نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ اپنی تکلیف اور اپنی بیماری کے احساس ہے لیکن جس شخص کو اپنی تکلیف اور اپنی بیماری کے احساس نہیں ہوتا وہ لوگوں کی معمولی معمولی اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو دیکھتا پھرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اپنے آپ کو صدارنا چاہیے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سرسٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئولون اندعیتی والعمیر راعین والرجل راعین والمرات راعیتنا لا بیت زوجہ وولدہ فکلکم راعین وکلکم مسئولون اندعیتی کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر کوئی کسی قبیلے کا کسی جماعت کا کسی گروہ کا کسی سوسائٹی کا امیر ہے کسی جماعت کا امیر ہے تو اس سے ان کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا شوہر سے مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اعلیٰ اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت سے اس کے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اس حدیث سے کیا واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے عمل کا حساب دینا ہے لہذا ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے ایک اور حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4771 اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک آیت نازل ہوئی سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214 وَأَنزِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشداروں کو ڈرائیے جہنم کی آگ سے ڈرائیے ان چیزوں سے ڈرائیے جن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے تمام لوگوں کو رشداروں کو جمع کیا اور ایک ایک کو پکار کر کہا اے قریش کی جماعت اے قریش کے لوگو اپنے بچاؤ کا سامان کر لو میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا یا عبد مناف یا بنی عبد مناف لا غنی انکم من اللہ شیعہ اے عبد مناف کی اولاد اپنے بچاؤ کا سامان کر لو اپنی فکر کر لو میں تمہارے کام نہ آؤں گا ویا عباس بن عبد المطلب لا غنی انکم من اللہ شیعہ اے عبد المطلب کے بیٹے عباس اپنے بچاؤں کا آپ سامان کر لیجئے میں آپ کے کچھ کام نہ آؤں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوفی صفیہ اپنی فکر کرو میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا اے محمد کی بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہوں نبی ہمارا ساتھ دیں گے میرے مال میں سے جو مانگنا ہو مانگ لو میں تمہارے کچھ کام نہ ہوں گا اس حدیث سے یہ بات صاف واضح ہو گئی کہ ہر شخص کو اپنی اصلاح کے فکر کرنی چاہیے ہر شخصوں کو اپنے آپ کو صدارنا چاہیے ہر شخص کو اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں اور اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے صحیح مسلم کتاب الزکر و الدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699 اگر کسی کا عمل اس کو پیچھے رکھے تو اس کا نسب اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی عمل شرط ہے ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے اپنے آپ کو نیک بنائے اپنے آپ کو اچھا بنائے اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چاہے اپنی اصلاح کریں یا نہ کریں ہم چاہے دین پر عمل کریں یا نہ کریں چونکہ ہم مسلمان ہیں جنت تو ہماری ہے میں ایک شیر سناتا ہوں آپ کو بے خوف بے خطر گھز جائیں گے جنت میں یہ ہم مسلمانوں کی سوچ ہے بے خوف بے خطر گھز جائیں گے جنت میں وہیں سے آدم آئے تھے میرے باپ کا گھر ہے یہ ہماری سوچ ہے یہ ہمارا تصور ہے یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو جنت تو ہماری باپ کی جاگیر ہے جنت تو ہم نے الات کر لی ہے اپنے نام سے ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اچھا نہ بنا سکے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ ہم نے نیک کام نہ کیے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ ہم نے دین کے تقاضوں پر عمل نہ کیا چونکہ ہم مسلمان ہیں میرا نام عبداللہ ہے میرا نام عبد الرحمن ہے میرا نام ابراہیم ہے اور میرا نام محمد اور قاسم ہے اس لئے مجھے تو جنت میں جانا ہی ہے اس لئے ہر انسان کا اور ہر مسلمان کا پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنے دن رات کا جائزہ لے اور سوچے کہ میں کتنے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں اور کتنے کام اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کی صدھار اور اس کے اندر اصلاح کا راستہ کیا ہے اس طریقے سے اگر ہر مسلمان سوچے گا اور ہم میں سے ہر شخص اگر سوچے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے مجھے اپنے آپ کو نیک بنانا ہے مجھے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار اور تابع بنانا ہے مجھے دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو اس طریقے سے ہماری اصلاح کے ساتھ ساتھ پورے سمادہ اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی لیکن اگر معاملہ الٹا رہا کہ ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے رہے کہ میں تم پر تنقید کروں تم میرے اوپر تنقید کرو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فجاءہ رجل من الانصار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار قبیلے کا ایک شخص آیا اس نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بات بتائیے کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا سب سے اچھا مسلمان سب سے بہتر مسلمان سب سے نیک مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں پھر اس صحابی نے سوال کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَقِيَسْ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار سب سے زیادہ دانا اور اقل مند سوج بوجھ رکھنے والا مسلمان کون ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسرهم للموت ذکرا و احسنهم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس کہ سب سے سمجھدار سوج بوجھ والا اقل مند اور ذہین انسان اور دور اندیش مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ اچھا مسلمان ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جب موت کو سامنے رکھے گا موت کی تیاری کرے گا تو ظاہر بات ہے لا محالہ بات ہے کہ وہ شخص خود بخود اصلاح کے قریب ہوتا جائے گا برائیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کی اصلاح ہوتی جائے گی اور اس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پورے سماج کی بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی جب ہم صحابے کرام کے حالات کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا ان میں سے ہر ایک کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ کس طریقے سے میں اچھا ہو جاؤں کس طریقے سے میں اپنی بیماریوں کو دور کرلوں صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2750 کے اندر ہے مشہور صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے انہوں نے پوچھا کیف انتا یا حنزلہ اے حنزلہ تم کیسے ہو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نافق حنزلہ کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ ما تقول اللہ کی ذات پاک ہے اللہ بڑھائی اور عزت والا ہے اے حنزلہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہاری زبان سے کون سے الفاظ نکل رہے ہیں حنزلہ نے کہا میں حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھتا آخر وجہ کیا ہے نفاق کتنی بڑی بیماری ہے کتنی خطرناک بیماری ہے اور کتنا بڑا مرض ہے لیکن سوچئے حنزلہ رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا ابو بکر نے کہا ایسا کیوں انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے لیکن جب ہم اپنی بچوں میں اولاد میں اور جائداد میں جاتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ ہی انا نلقا مثل حضا خدا کی قسم ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے اب دو ساتھی ہو گئے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حنزلہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول حنزلہ تو منافق ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور مازاک کیسے منافق ہو گیا کیا بات ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت و جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جب ہم آپ کے پاس سے ہڑ جاتے ہیں بیوی بچوں میں پس جاتے ہیں اور جائداد اور مال و اسباب میں لگ جاتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری حالت ہر وقت ویسی ہی رہے جیسے میرے پاس رہتی ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مسافہ کریں فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مسافہ کریں اور تمہارے راستوں میں آ کر تم سے ہاتھ ملائیں لیکن اے ہنزلہ ساتن و ساتن اے ہنزلہ یہ حالت تو کبھی کبار ہوا کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے ہنزلہ تم منافق نہیں ہوئے بات اصل میں یہ ہے کہ دل کی قیفیت ایمان کی قیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے کبھی جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور کبھی جذبہ کم ہوتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد میں آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں اس بات پر غور کرنے کی کہ ہنزلہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو منافق نہیں کہا کسی کی برائی بیان نہیں کی بلکہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے حساب کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو منافق سوچ کر بیچین ہو گئے یعنی اپنی فکر ہے اپنی اصلاح کی فکر ہے اپنی بیماری دور کرنے کی فکر ہے یہی حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا البدایہ والنہا جو امام ابن کسی رحمت اللہ عنہ کی کتاب ہے بہت مشہور اس کی جلد پانس صفہ بائیس میں لکھا ہے وہ حضرت حضیفہ ابن یمان عزی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کون حضیفہ؟ جنو کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیئے تھے ایک لشت دے دی تھی کہ یہ یہ لوگ منافقین میں شمار ہیں اے حضیفہ اللہ کے واسطے مجھے یہ بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو لشت تجھ کو دی ہے اس میں عمر بن خطاب کا تو نام نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس در سے اتنے اعمال ہونے کی باوجود اتنی نیکیاں ہونے کی باوجود اتنے خیر کے کام میں حصہ لینے کی باوجود اپنی اصلاح کی اتنی فکر ہے کہ وہ سوچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہیں عمر بن خطاب کا نام منافقین میں تو نہیں ہے صاحب اکرام کا ہی حال تھا کہ ہر شخص اس فکر میں تھا کہ میرا کوئی قول کوئی عمل کوئی فعل کوئی عدا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو نہیں ہے موسیقی موسیقی